اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّهُ مُخْتَعَ الْفَخُولِ جلسہ سلامہ کے لئے اور ہم بلکہ آپ بڑی دون سے آئے ہیں وقت خرچ کر کے آئے ہیں مال خرچ کر کے آئے ہیں اپنا حرج کر کے آئے ہیں لیکن اگر اس جلسے میں شامل ہونا کسی خاص مقصد یا کسی خاص ٹارگرٹ کے بغیر ہو تو یہ صرف ایک روایتن شامل ہونا ہے اور اصل مقصد تک پورا ہوتا ہے جب انسان کسی ایک مقصد کو کسی ایک ٹارگرٹ کو لے کر جلسے میں شامل ہوں کہ میں نے اس جلسے میں اس چیز کو حاصل کرنا ہے اب وہ کیا ٹارگرٹ ہو سکتا ہے وہ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا ایک ممکنہ جواب حضرت اکدس مسیحہ علیہ السلام کے منظوم کلام کے ایک مشہور مصرے میں ملتا ہے اور جو درس کا موضوع بھی ہے کہ تقویٰ یہی ہے یاد کہ نخوت کو چھوڑ اور یہی وہ موضوع ہے جلسہ سلانہ کا بھی پیچھے وینر پر آپ دیکھ رہے ہیں تقویٰ اب اس مسرے کو سمجھنے کے لیے دو الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے پہلا تقویٰ کہ تقویٰ ہے کیا چیز اور دوسرا نخوت نخوت کیا چیز جہاں تک تقویٰ کی بات ہے تقویٰ دل کی اس قیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل ایک طرف تو گناہوں سے دوری اختیار کرنے لگتا ہے اور ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف نیک کاموں کی طرف رجھان اور طرف بڑھ جاتی ہے یہ ایک تدریجی عمل ہے جو کہ محنت اور توجہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس جلسے کو منقت کرنے کے پیچھے حضرت اقدر صلی اللہ علیہ السلام کی یہی خواہش تھی کہ میرے ماننے والے یعنی ہم سب دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر تین دن عبادتوں میں گزاریں تقریب کے ذریعے اپنے دینی علم کو بڑھائیں تاکہ تقویٰ یعنی وہ قیفیت ان کے دلوں میں یعنی ہمارے دلوں میں ترقی کریں جس سے گناہوں سے دوری محسوس ہو اور نیکیوں کی طرف جلدی پیدا ہو دوسر لفظ نخوت تھا نخوت کسے کہتے ہیں نخوت کہتے ہیں غرور کو تکبر کو گھمنٹ کو اکڑ کو اور خود پسندے کو وہی حضرت عقیس مسیح علیہ السلام سے نے اس شیر کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو یعنی وہ قیفیت کی انسان کی توجہ نیکی کی طرف زیادہ جائے اور بدی سے کم ہو تو وہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر تکبر اور نخوت اور گھمنٹ کو چھوڑ دے حضرت عقیس مسیح علیہ السلام نے شرائطِ بیعت کی ساتھویں شرط میں لکھا ہے یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور آجسی اور خوش خلقی اور خلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا بس ان تین دنوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں کھولیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ میرے دل کے کس کونے میں اور کس حصے میں نخوت یعنی تکبر غرور اور خود پسندی چھوڑی ہوئی ہے اور آخر پر یہ بات کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد ان میں بھی بعض دفعہ نخوت اور تکبر اور گھمنٹ روک بن جاتا ہے اور یہ تقوی میں روک بنتا ہے حقوق اللہ اللہ کے حق ہے یعنی نماز پڑھنا عبادت کرنا ہے نماز میں بعض دفعہ انسان نخوت اور تکبر سے کام لیتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر وہ نماز کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں چیزیں وہ مال ہو سکتا ہے وہ اولاد ہو سکتا ہے جتنی بھی کامیابی ہیں وہ ان کو اللہ کی بجائے اپنی طرف منصور کرے کہ میرا علاقہ میری محنت تھی جس سے میں نے فلا افنا چیز آسکتی اب یہ عبادت میں ایک نخوت ہے جو انسان کے تکبر سے رکھتے ہیں اور جلسہ سلانہ کا مقصد ہی عبادت ہے صحیح عبادت ہے بس ان دین دنوں کا یہ مقصد ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ گہری نمازیں ہیں ان کے اندر ہم ہمارے دن ننم ہو اور نخوت سے الادہ ہو کر ہم نمازیں ادا کریں تاکہ یہ وہ نمازیں ہوں ان تین دنوں میں جو ہمیں تکبر سے دور لے کر جانے والی ہوں اور تقویٰ کے طرف لے کر جانے والی ہوں اور آخر پر حقوب العباد ہوتا ہے موقع پر ایک بھائی چارے کا محول ہوتا ہے حضور انواریت اللہ تعالی بن اسر عزیز نے ایک موقع پر فرمایا اگر کسی کے دل میں نخوت ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے اس اخوت کے جذبے کے تحت نہیں ملتا یا ایک شہر کا رہنے والا امیر اپنے غریب بھائی کو چاہے وہ اسے جانتا ہے یا نہیں یا اس کے تعلقات اچھی ہیں یا کمزور یا رنجشیں ہیں یا شکایتیں جب تک سب قدورتیں مٹا کر سب بڑائی اور امیری اور غریبی کے فرق مٹا کر اخوت اور بھائی چارے کے نمونے نہیں دکھاتے تو پھر جلسے کی تقریلیں ایسا شامل ہونے والوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی نہ ہی وہاں کا محول ان کو کوئی فائدہ دے سکے گا جلسے پر آنا بھی بے فائدہ ہے خلاصتاً آخر پر یہ جلسہ سلانہ میں آنے والے کا ہم سب کا کوئی نہ کوئی حدف ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے حاصل کرنا ہے عدف کیا ہونا چاہیے تقوی ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے اور تقوی کس طرح سے حاصل ہوگا حضرت مسئلہ علیہ السلام نے سمجھا دیا انسان نخب نخبت تکبر اور کمنٹ سے دور اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ موسیقی